اسلام علیکم جماعت افتم کے بچوں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بچوں آپ کو بتائیں نشانی کسے کہتے ہیں نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پیچانتے ہیں کائنات کی ارچیز اپنے بنانے والی کی نشانی ہے کائنات کی ارچیز کو دے کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خود بخود بن سکتے تو بچوں ذرا سوچیں اگر چھوٹی سی چھوٹی چیز خود بخود نہیں بن سکتے تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود وجود میں آ سکتی ہے کائنات کو کس نے بنائے بچوں کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ کائنات کی ارچیز میں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق اور مالک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات میں بہت سی نشانیاں بتا ہی ہے مثلا دور آب کا نظام یعنی پارٹر سائیکل دور خوراک کا نظام فوڈ سائیکل اور نظام شمسی سولر سسٹم بچوں آپ لگونے سولر سسٹم یعنی نظام شمسی کے بارے میں سائنس میں تو پڑھا ہوگا نظام شمسی کسے کہتے ہیں نظام شمسی سے مراد وہ نظام جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں پر مشتمل ہیں سورج کے گرد کتنے سیارے گردش کرتے ہیں بچوں آٹھ سیارے گردش کرتے ہیں ہماری زمین بھی ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے ار سیارے کے گھومنے کے لئے ایک خاص راستہ مقرر کیا ہے جسے مدار کہتے ہیں یہ مدار بچوں میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے یہ والا راستے یہ راستے نظر آ رہے ہیں اس کو مدار کہتے ہیں ار سیارہ اپنے مدار میں اللہ تعالیٰ کی اکم کے مطابق گردش کرتا ہے دیکھو بچوں آپ لوگ یہ زمین ہے یہ اپنے مدار میں گردش کرتی ہے کسی سیارے کی مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اکم کے بغیر اپنا مدار چوڑ کر دوسرے سیارے کے مدار میں گردشت کریں یہ سورج ہے بچوں یہ اس کے ارد گرد آٹھ سیارے ہیں جو اپنے اپنے مداروں میں گردشت کرتے ہیں بچوں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے آج ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا ہے انشاءاللہ کھل ہم اس سبق کا تیسرا فیچ پڑھیں گے بچوں آپ لوگوں نے گر سے بھی پڑھ کے آنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور کونکون سی نشانی آئے اوکے بچوں اللہ حافظ بچوں